مرشان تمام ساتھی قرآنِ قریم کھول لیں آن لائن احباب و مصدورات بھی قرآنِ قریم کھول لیں تفسیرِ قرآنِ قریم کا سبق شروع ہو رہا ہے سورة اللائل مکمل ہو گئی تھی ہے نا آج انشاءاللہ سورة الزحا پڑھیں گے سورة الزحا کھول لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا والليل إذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لک من الأولا ولسوف يعطيك ربك فترضا فلسوف يعطيك ربك فترضا ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمة ربك فحدث صدق الله عظیم یہ صورت الزحا ہے اور اس میں کل گیارہ آیتیں ہیں یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہیں اس صورت میں بھی انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ بہت اہم ہے ترجمہ ہوگا انشاءاللہ پھر وجہ تسمیہ ہے موضوع صورت ہے اور خلاصہ صورت ہے چار بات ان ترجمہ سے پہلے اس صورت کا مختصرا شان نزول اگر سمجھ لیں گے تو اس سے انشاءاللہ صورت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا اس لئے کہ بعض چیزوں کا پس منظر جب سمجھ میں آتا ہے تو اصل واقعہ اور حالات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتے ہیں اس صورت کا شان نزول کیا ہے یہ صورت کب اتری کیوں اتری کس موقع پر اتری شان نزول لکھ رہے ہیں حضور علیہ السلام پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا کچھ عرصے کے بعد آپ علیہ السلام کی طبیعت کچھ خراب ہو گئے بیمار ہو گئے آپ کچھ عرصے کے بعد آپ علیہ السلام کی طبیعت خراب ہو گئے بیمار ہو گئے اور اللہ کی شان انہی ایام میں وہ وحی کے اترنے کا سلسلہ رک گیا موقع ہو گیا اور اس میں کافی دن گزر گئے کافی دن گزر گئے سمجھ میں آ رہے ہیں اب دیکھیں یہ چیزیں انسان کی طبیعت ہیں ایک تکلیف میں جب کوئی اور واقعہ اور حادثہ آ جائے تو وہ تکلیف اور بڑھ جاتی اب طبیعت آپ علیہ السلام کی پہلے سے کچھ خراب تھی اور پھر اس سے مڑ کر یہ ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا طبیعت پر بوجھ بھی اور بڑا تو ابو لہب کی بیوی تھی اس کا نام کیا تھا ام جمیل یہ سوال بھی آیا تھا سہمائی میں خیال کریں پھر سوالات بند رہے ہیں اب یہ والا نہیں آئے گا ابو لہب کی بیوی تھی ام جمیل اس نے ان دنوں میں آپ علیہ السلام کو ایک تانہ دیا ایک تانہ تانہ جانتے ہیں نا بات سنانا اس نے کہا کہ کیا آپ کو آپ کے شیطان نے چھوڑ دیا نعوذ باللہ منزالکم بڑی بدنصیب عورت تھی اس نے یہ جملہ کہا آپ علیہ السلام سے کہا ام جمیل نے کہ کیا آپ کو آپ کے شیطان نے چھوڑ دیا یعنی جو جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کیا قرار دیا وہے شیطان نعوذ باللہ یہ اس نے ایک تانہ دیا تاکہ آپ کی تکلیف اور بڑھ جائے آپ وہ شدد کو اور محسوس کریں سمجھ گئے یہاں تک تو اسی موقع پر اللہ پاک نے آپ پر وحی بھیجی اور یہ سورة الزحہ اس موقع پر نازل ہوئی سمجھ میں آگے آپ ان آیات پر غور کریں گے نا آگے جب ترجمہ ہوگا تو آپ کو اس شان نزول سے اس کا ایک تعلق اور جوڑ سمجھ میں آ جائے گا اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی کہ آپ ان لوگوں کی باتوں کی تانوں کی کوئی پرواہ نہ کریں شان نزول سمجھ گئے دوستو اب آ جائے ترجمہ پہ اور بہت توجہ فرمائیں گے پیچھے ہم نے سورة الفجر کے بعد سورة البلد پھر سورة الشمس اور سورة اللائل چار سورتیں پڑھئی ہم نے پیچھے چاروں میں یہ بات ہوئی عرص کی کہ چاروں سورتوں کا آغاز کس سے ہو رہا تھا قسموں سے ہو رہا تھا اور اس کی وجہ بھی آپ سے عرص کی آپ نے لکھی ہوئی بھی ہے پچھلی سورت میں یہ سورة الزحہ جو ہے اس میں بھی ابتدائی دو آیتوں میں اللہ پاک نے قسمیں فرمائی ہیں سمجھ گئے لیکن یہاں قسموں کا مقصد آپ علیہ السلام کو تسلی دینا ہے اور الزام اور اعتراض کرنے والوں کو رسوہ کرنا ہے سمجھ میں آگے یہاں قسموں کا مقصد کیا ہے ان دو آیت میں آپ علیہ السلام کو تسلی دینا ہے اور اعتراض کرنے والوں کو رسوہ کرنا ہے ٹھیک ہے اب ترجمہ دیکھیں والزوہ قسم ہے دن کی روشنی کی قسم ہے دن کی روشنی کی ایک ترجمہ اس کا یہ ہے زوہ کہتے ہیں روشنی کو دن کی روشنی دوسرا ترجمہ ہے قسم ہے چاشت کے وقت کی چاشت کی نماز پڑھتے ہیں نا اس لئے چاشت کی نماز کو احادیث میں صلات و زوہ کہا گیا ہے احادیث میں تو زوہ کون سے وقت کو کہتے ہیں چاشت کو جب سورج خوب روشن ہو جائے قسم ہے چاشت کے وقت کی ٹھیک ہے اور ایک ترجمہ بعض حضرات نے کیا عاشقانہ ترجمہ کون سے ترجمہ ہے عاشقانہ چونکہ یہ صورت اتری ہی آپ علیہ السلام کی تسلی کے لئے تو بعض مفسرین بالکل الگ انداز سے چلے اور عاشقانہ ترجمہ کیا اور فرمایا قسم ہے قسم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک چونکہ وہ بھی روشن چمکدار چہرہ ہے تو قسم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک تینوں ترجمے سمجھ گئے واللیل اذا سجا قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے تو پہلی آیت میں دن کی روشنی کی قسم ہے دوسری میں رات کی قسم ہے دوسرا ترجمہ اس کا عاشقانہ ہے عاشقانہ ترجمہ قسم ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاہ زلفوں کی سیاہ زلفوں کی جبکہ وہ پھیل جائے جب بال مبارک بڑے ہوتے تھے آپ علیہ السلام کے تو آپ رات کو اس کو کھول دیتے تھے اور پھر اس میں تیل لگاتے تھے کنگی فرماتے تھے پھر اس کو کسی کپڑے سے باندیا کرتے تھے تو اس وقت آپ کی مبارک زلفیں چہرے پر پھیل جاتی تھے سمجھے دوبارہ قسم ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاہ زلفوں کی جب وہ پھیل جائے مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا اب جواب آ رہا ہے ام جمیل کا مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اس نے کہا تھا چھوڑ دیا نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے بریکٹ میں ایک جملہ ساتھ لکھیں گے بہت خوبصورت جملہ ہے جب سے چھوڑا ہے جب سے چھوڑا ہے اس لئے عربی تفسیروں میں لکھا مَا تَرَكَ مَنْزُ اِخْتَارَكَ میں نے اسی کا ترجمہ آپ سے عرص کیا آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے جب سے آپ کو چھوڑا ہے یہ جب سے چھوڑا ہے یہ بریکٹ میں لیا ہے جب چھوڑ لیا تو آپ کو چھوڑیں گے کیسے اللہ تعالیٰ وَمَا قَلَا اور نہ آپ سے ناراض ہوا اور نہ آپ سے ناراض ہوا بریکٹ میں لکھیں جب سے محبوب بنایا ہے جب سے محبوب بنایا ہے جب اللہ نے محبوب بنا لیا اللہ اپنے محبوب بندوں سے پھر ناراض کیسے ہوں گا سمجھ گئے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى اس آیت کے ترجمے پہ غور فرمائیے گا ایک ترجمہ اس کا یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ آخرت کی زندگی آپ کے لئے زیادہ بہتر ہوگی اس دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی آپ کے لئے زیادہ بہتر ہوگی من الْأُولَى کس سے دنیا کی زندگی یعنی یہ جو پریشانیاں ہیں مشکلات ہیں وحی کا بند ہونا آپ کا بیمار ہونا یہ تو کون سی زندگی ہے دنیا کی ہے تو ختم ہو جائے گی ایک دن ختم اصل تو انعامات آخرت کے ہیں اور پھر عام مومن کے لئے انعامات ہے اور اللہ کے پیغمبر کی کیا شان ہوگی وہ تو انسان تصور نہیں کر سکتا تو فرمایا آخرت کی زندگی آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے کس سے دنیا کی زندگی سے ایک ترجمہ یہ دوسرا ترجمہ لکھیں دوستو ولل آخرتو اگلی حالت آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے پشلی حالت سے اگلی حالت اگلی حالت یعنی آنے والی زندگی وہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے پشلی حالت سے پشلی حالت کون سی ہے جو گزر گئے جیسے جیسے نبوت کا عرصہ بڑھتا رہا وحی اترتی رہی قرآن آتا رہا فتوحات ہوتی رہی عزتیں بڑھتی رہی نا اوپر کی طرف گئے معاملہ تو اللہ پاک نے تسلی دی کہ جو گزر چکا وہ گزرا ہوا ہے آنے والے حالات ہمارے انعامات سے بھرے ہوئے ہوں گے پروان ہی کریں ترجمہ لکھ لیا دوستو لکھ لیا تو اگلی حالت آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے کس سے پشلی حالت اگلی حالت سے مراد آنے والی زندگی اور پشلی حالت سے مراد گزری ہوئی زندگی سمجھ گئے ایک تیسرہ ترجمہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وحی بند ہونے کے بعد کا عرصہ وحی بند ہو گئی تھی نا اب کھل گئی تو وحی کے بند ہونے کے بعد کا عرصہ اب جو ورسہ شروع ہو رہا ہے وحی کے بند ہونے کے بعد کا عرصہ یہ زیادہ بہتر ہوگا وحی کے بند ہونے کے پہلے عرصے سے وحی بند ہونے کے پہلے یعنی آپ غور کریں تینوں ترجمہ پر نا یعنی مفسرین کس گہرائی تک گئے کہ ہر پہلو سے حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے تسلی دی ہر اعتبار سے تسلی دی کہ جن باتوں پر تانہ دیا یہ گزرا ہوا ہے اور گزری ہوئی چیز کو انسان ذہن سے نکال کر آنے والے حالات کا ادراک کرے گا سمجھ میں آگے یہ ترجمہ سمجھ گئے دوستو آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گا عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گا کب بریکٹ میں لکھے جب ان قربانیوں کا عجر ملے گا جب ان قربانیوں کا عجر ملے گا یہ تو دنیا کی مشکلات ہیں دوستو آخرت میں جب اس کا عجر سامنے آئے گا تو پھر جب ان قربانیوں کا عجر ملے گا سمجھ گئے عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا وَوَجَدَكَ ظَالًا فَهَدَا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا اب غور کریں گے دوستو لکھیں ترجمے سے پہلے لکھیں فائدے کے عنوان سے فائدہ آیت نمبر چھے سات اور آٹھ آیت نمبر چھے سات اور آٹھ یہ انعاماتِ ثلاثہ ہے انعاماتِ ثلاثہ یہ تین انعامات ہیں آنے آیت نمبر چھے سات اور آٹھ کیا ہے انعاماتِ ثلاثہ اور اس سے وقت بھی دیا کہ جس بندے کو کوئی پریشانی ہو غم ہو صدمہ ہو پریشان ہو اس کو تسلی دینے کا بھی ایک طریقہ ہوگا اب حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارک بھی خراب اور وحی بھی بند ہو گئی اور پھر امی جمیل نے تانہ دیا تو تکلیف کا بوجھ بڑھ رہا تھا تو پہلے تو اللہ پاک نے تسلی کے کلمات کہہ دئیے آگے اپنے تین انعامات یاد دلائے کیا یاد دلائے تین انعامات انعاماتِ ثلاثہ کا بیان آ رہا ہے تین انعامات یہ لکھ لیا تین انعامات کا بیان اس کے ساتھ بریکٹ میں یہ بات لکھیں جو ابھی عرض کر رہا ہوں اسی کے ساتھ ہی لکھیں مقصد یہ تھا مقصد یہ تھا کہ کیا ان تکالیف کے وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اکیلہ چھوڑا تھا کیا ان تکالیف کے وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اکیلہ چھوڑا تھا جو ابھی چھوڑ دیں گے سمجھ میں آگئے اب اللہ پاک حضور علیہ السلام کو تین باتیں یاد دلائے ہیں تسلی کے لئے یہ بات لکھ لیا آپ لوگوں نے اب ترجمہ میں دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیمی کی حالت میں نہیں پایا کہ پھر ٹھکانہ دے دیا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیمی کی حالت میں اس لئے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ کے والدِ ماجد دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو آپ دنیا میں کس حالت میں آئے حالتِ یتیمی میں آئے اب یتیمی کتنا ایک مشقت والا عمل ہے لیکن اس یتیمی کی حالت میں فَآَوَا اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا آپ کو کیا دیا ٹھکانہ دیا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیمی کی حالت میں نہیں پایا 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 پالا نہیں پالا نہیں یجد کہتے ہیں پانے کو کیا اللہ نے آپ کو یتیمی کی حالت میں نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا تو آپ اس وقت کو یاد کریں کہ اس یتیمی میں کون سی ذات تھی جس نے آپ کو جگہ دی آسرہ دیا ٹھکانہ دیا ایک انام نمبر ایک تو یہ ہو گیا وَوَجَدَكَ ظَالًا فَحَدًا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پایا ظَالًا اس کا ایک ترجمہ لکھے متلاشی راہ راہ کو تلاش کرنے والا آسان کرنے دوست اللہ تعالیٰ نے آپ کو پایا راہ کو راہ کو تلاش کرنے والا راہ کو تلاش کرنے والا بریکٹ میں لکھے شریعت کی کس کی راہ کو شریعت کی راہ کو سمجھ گئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پایا راہ کی تلاش کرنے والا فہدہ پھر راستہ دکھایا پھر راستہ دکھایا بریکٹ میں لکھے شریعت کا کونسا شریعت کا سمجھ میں آگئے دوسرا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پایا حق کا طلبگار حق کا طلبگار جب تک پیغمبر کو نبوت نہیں ملتی یعنی چالیس سال کا جو عرصہ ہوتا ہے اس عرصے میں تمام پیغمبر کس کی طلب اور تلاش اور جستجو میں ہوتے ہیں حق اور شریعت کی اس لئے کہ وہ فطرت کے راستے پر ہوتے ہیں دائیں بائیں نہیں ہوسکتے وہ کبھی بھی تو حق کا طلبگار پایا فہدہ پھر رہنمائی کر دی سعید پھر رہنمائی کر دی جی دوسرا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کا طلبگار پایا فہدہ پھر رہنمائی کر دی سمجھ گیا تیسرہ ترجمہ عاشقانہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پایا اپنی محبت میں ڈوبا ہوا ظال لن کا کیا ترجمہ اپنی محبت میں ڈوبا ہوا پایا فہدہ بس قبول کر لیا بس کیا کیا قبول کر لیا سمجھ میں آگئے یہ کون سا انعام تھا انعام نمبر دو دو تھا نا پہلا انعام تھا یہ انعام نمبر دو اب آگے ہے انعام نمبر تین اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگدست پایا بس غنی کر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگدست پایا جس گھرانے میں جہاں آپ تشریف لائے وہاں آپ کی آمد سے پہلے بڑی تنگدستی تھی اس لئے اس لئے سیرت کی کتابوں میں لکھا جب آپ کی ولادت ہوئی اس رات اس حجرے میں جلانے کے لئے تیل نہیں تھا اور اولین اور آخرین کے سردار تشریف لائے اللہ کی شان دیکھ تو اللہ نے آپ کو آئیلن تنگدست پایا پس غنی کر دیا غنی کر دیا یعنی نواز دیا برکت اتنی دی کہ پورے عالم نے اس سے فائدہ اٹھا گیا ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے بس یہی پہ پھر انشاء اللہ آگے پڑھتے ہیں اگلی مجلس میں اللہ پاک مجھے آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے امتحانات کا اعلان تو ہو چکا تھا تیس نویمبر نا انشاءاللہ تیس نویمبر دو ہزار اکیس بروز منگل امتحان ہوگا اور ایم سی کیوز ہی کی شکل میں ہوگا انشاءاللہ باقی رہ گئی کہ آپ حضرات کے لئے ایک وظیفہ تھا تو وقت نہیں ہے انشاءاللہ آنے والی مجلس میں عرص کر دیں گے اس کو السلام علیکم